وصیت مولا علی علیہ السلام نمبر پچیس زن کارندوں کو زکاة و صدقات کے وصول کرنے پر مقرر کرتے تھے ان کے لیے یہ ہدایت نامہ تحریر فرماتے تھے ہم نے اس کے چند ٹکڑے یہاں پر اس لیے درج کیے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ آپ ہمیشہ حق کے ستون کھڑے کرتے تھے اور چھوٹے بڑے اور پوشیدہ وظاہر امور میں عدل کے نمونے قائم فرماتے تھے اللہ وعدہ لا شریک کا خوف دل میں لیے ہوئے چل کھڑے ہو خورائے وعدہ لا شریک کے تقویے کے ساتھ چلو اور دیکھو کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرنا اور اس کے املاک پر اس طرح سے نہ گزرنا کہ اسے ناگوار گزرے اور جتنا اس کے مال میں اللہ کا حق نکلتا ہو اس سے زائد نہ لینا جب کسی قبیلے کی طرف جانا تو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کے بجائے پہلے ان کے کوئوں پر جا کر اترنا پھر سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا یہاں تک کہ جب ان میں جا کر کھڑے ہو جاؤ تو ان پر سلام کرنا اور آدھاب و تسلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا اس کے بعد ان سے کہنا کہ اے اللہ کے بندو مجھے اللہ کے ولی اور اس کے خلیفہ نے تمہارے پاس پھیجا ہے تاکہ اگر تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق نکلتا ہے تو اسے وصول کروں لہٰذا تمہارے مال میں اللہ کا کوئی واجب العدہ حق ہے کہ جسے اللہ کے ولی تک پہنچاؤ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نہیں تو پھر اس سے دورا کرنا پوچھنا اور اگر کوئی کہنے والا ہاں کہے تو اسے ڈرائے دھمکائے یا اس پر سختی و تشدد کیے بغیر اس کے ساتھ ہو لینا اور جو سونا یا چانی درہم و دینار وہ دے لے لینا اور اگر اس کے پاس گائے بکری یا اونٹ ہوں تو ان کے غول میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا کیونکہ ان میں زیادہ حصہ تو اسی کا ہے اور جب اجازت کے بعد ان تک جانا تو یہ اختیار نہ کرنا کہ جیسے تمہیں اس پر پورا قابو ہے اور تمہیں اس پر تشدد کرنے کا حق حاصل ہے دیکھو نہ کسی جانور کو بھڑکانا نہ ڈرانا اور نہ اس کے بارے میں اپنے غلط روئے سے مالک کو رنجیدہ کرنا جتنا مال ہو اس کے دو حصے کر دینا اور مالک کو یہ اختیار دینا کہ وہ جو حصہ چاہے اپنے لئے پسند کر لے اور جب وہ کوئی حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب سے تعرض نہ کرنا پھر بقیہ حصے کے دو حصے کر دینا اور مالک کو اختیار دینا کہ وہ جو حصہ چاہے لے لے اور جب وہ ایک حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب پر محترز نہ ہونا یوں ہی ایسا ہی کرتے رہنا یہاں تک کہ بس اتنا رہ جائے جتنے سے اس مال میں جو اللہ کا حق ہے وہ پورا ہو جائے تو اسے بس تم اپنے قبضے میں کر لینا اور اس پر بھی اگر وہ پہلے انتخاب کو مسترد کر کے دوبارہ انتخاب کرنا چاہے تو اسے اس کا موقع دو اور دونوں حصوں کو ملا کر پھر نئے سرے سے وہی کرو جس طرح پہلے کیا تھا یہاں تک کہ اس کے مال سے اللہ کا حق لے لو ہاں دیکھو کوئی بھوڑا بلکل پھونس اون اور جس کی کمر شکستہ پیر ٹوٹا ہوا ہو یا بیماری کا مارا ہو یا عیبدار ہو نہ لینا اور انہیں کسی ایسے شخص کی امانت میں سوپنا جس کی دینداری پر تم کو اعتماد ہو کہ جو مسلمانوں کے مال کی نگہ داشت کرتا ہو ان کے امیر تک پہنچا دے تاکہ وہ اس مال کو مسلمانوں میں بانٹ دے کسی ایسے ہی شخص کے سپرد کرنا جو خیرخواہ خدا ترس امانت دار اور نگران ہو کہ نہ تو ان پر سختی کرے اور نہ دوڑا دوڑا کر انہیں لاغر و خستہ کرے نہ انہیں تھکا مارے اور نہ تاب و مشقت میں ڈالے پھر جو کچھ تمہارے پاس جمع ہو اسے جلد سے جلد ہماری طرف بھیجتے رہنا تاکہ ہم جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اسے کام میں لائیں جب تمہارا امین اس مال کو اپنی تحویل میں لے لے تو اسے فہمائش کرنا کہ وہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ الگ نہ رکھے اور نہ اس کا مکمل دودھ دوہ لیا کرے کہ بچے کے لیے ضرر رسانی کا باعث بن جائے اور اس پر سواری کر کے اسے حلکان نہ کر ڈالے اس میں اور اس کے ساتھ کی دوسری اونٹنیوں میں سواری کرنے اور دوہنے میں انصاف و مساوات سے کام لے تھکے ماندے اونٹ کو سستانے کا موقع دے اور جس کے کھر گھز گئے ہوں یا پیر لنگ کرنے لگے ہوں اسے آہستگی اور نرمی سے لے چلے اور ان کی گزرگاہوں میں جو تالاب پڑھیں وہاں انہیں پانی پینے کے لیے اتارے اور زمین کی ہریالی سے ان کا رخ موڑ کر بے آب ہو گیا راستوں پر نہ لے چلے اور وقتاں فوقتاں انہیں راحت پہنچاتا رہے اور جہاں تھوڑا بہت پانی یا گھاس سبزہ ہو انہیں کچھ دیر کے لیے محلت دے تاکہ جب وہ ہمارے پاس پہنچیں تو وہ بحکم خدا موٹے تازے ہوں اور ان کی ہڈیوں کا گودہ بڑھ چکا ہو وہ تھکے ماندے اور خستہ حال نہ ہوں تاکہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انہیں تقسیم کریں بے شک یہ تمہارے لیے بڑے ثواب کا باعث اور منزل ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ